اللہ الرحمن بناظرین السلام علیکم امید کہتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ابن امان آفیشل میں خوش شام دید آج ہم ایک نئے موضوع کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ بڑا سنجیدہ اور نازک اور بہت امپورٹنٹ انتہائی اہم قسم کا موضوع ہے خاص طور پر سن کے لئے اور سن کے عوام کے لئے پیرنٹس کے لئے ٹیچرز کے لئے اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے لئے کہ وہ اس چیز کو کیسے سلجھا سکتے ہیں کیسے حل کر سکتے ہیں سن کے تعلیم کے اندر بیتہاشہ مسائل ہے آپ کو ہر جگہ پر یہ ملے گا کہ سن کے ٹیچرز نہیں پڑھاتے اور سن کی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر گپلا ہے کرپشن ہے بد انوانی ہے نظام صحیح نہیں ہے اور ناکس نظام ہے کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے تو وہ چیز واقعی ہیں آپ نے صحیح سنائے انہی موضوع پر ہم تھوڑی بات کریں گے تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ اصل میں مسائل ہیں کیا اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے سب سے پہلا جو مسائل آئے سن کے اندر وہ ہے گھوست سکولز کا گھوست سکولز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سکول ریکارڈ کے اندر ہوتا ہے گورنمنٹ کے بعد گورنمنٹ اسے سکول کی سیلریز دے رہی ہوتی ہے اسی سکول کی ایس ایم سی دے رہی ہوتی ہے یعنی جتنی بجیٹس ہوتے ہیں جتنے پیسے ہوتے ہیں جتنی رپیرنگ ہوتی ہے تو وہ دے رہی ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ سکول ایگزسٹ نہیں کرتا یا وہ سکول ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کا کوئی تعلیمی خیال سے یا تعلیمی حوالے سے کام نہیں ہوتا وہ کسی کی اتاک ہو سکتا ہے وہ کسی کا باڑا ہو سکتا ہے وہ کسی کی گھاس کی جگہ ہو سکتا ہے جہاں پر کسی نے گھاس رکھا ہو یا چارہ رکھا ہو اپنے مال کا تو وہ ہو سکتا ہے لیکن وہ سکول نہیں ہو سکتا تو اسے بیتہاشا سکول تھے جب پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کی ریکروٹمنٹ ہو رہی تھی تو اس دوران یہ سکول سے ایڈنٹیفائی کیے گئے تھے اور ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے تاکی برن پانچ ہزار ایسے سکول سے ایڈنٹیفائی کی جن کے اندر تجریسی عمل نہیں ہو رہا تھا یعنی ایڈیوکیشن نہیں ہو رہی تھی وہاں پر اسادہ نہیں جا رہے تھے تو سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے گھوست سکولز بہت زیاد ہیں ہمارے سندھ کے اندر اور یہ تو ایسے سکولز ہیں جو کہ ایڈنٹیفائی ہو چکے ہیں اور کئی ایسے سکولز بھی ہوں گے جو کہ ایڈنٹیفائی نہیں ہوئے ہوں گے اور ان پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے سندھ کو اور ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو تو یہ ہمارا ہے ایک پہلا جو مسئلہ ہے ہمارے سندھ کے تعلیم نظام کا وہ ہے وہاں پر سیاسی بنیادوں پر اسکولز کو یوز کیا جاتا ہے یہاں پر تو سیاست کا عمل دخل بہت زیادہ ہے اور بے شک ہو سیاست کا عمل دخل لیکن کام ہو پروڈکٹیوٹی ہو کوئی چیز حاصل ہو رہی ہے مفاد عامہ کے لیے تھوڑا بہت کام ہو کرپشن ہوتی ہے کرپشن ہر جگہ پر ہوتی ہے لیکن جو کام ہوتا ہے کام کے معاملے میں پروفیشنل ہوتے ہیں کتنے بھی کرپت آدمی ہوتے ہیں کرپٹ منسٹرز ہوتے ہیں کرپٹ سیکریٹریز ہوتے ہیں لیکن جب کام کی بات آتی تو کام لیتے ہیں وہ آگے پیچھے تھوڑا بہت پیسہ لیتے ہیں لیکن جب کام کی بات آتی تو کام سنیدہ ہو کرتے ہیں لیکن یہاں پر اسی نظام نہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گھось تیچرز کی یہاں پر ہیں لیکن وہ ان کی مصروفات اور ان کے کام کاج کوئی اور ہیں ابھی یہ لسٹ جاری کی ہوئی میں نے اس پر ایک وی لاغ بھی کیا ہے تو ابھی دو ہزار ایسے ٹیچرز کو ایڈنٹیفائی کیا گیا جو کہ پرمنٹ لیاں کنٹینوزلی ہی بیچولی آدتاً ایپسنٹ رہتے تھے وہ ایپسنٹ نہیں تھے اصل میں وہ ایسے ٹیچرز تھے جو کہ کسی اور محکمے میں یا کسی اور اچھی نوکری میں منافع بخش نوکری میں یا منافع بخش عہدے میں کام کر رہے تھے جو کہ اپیر نہیں ہوئے گورنمنٹ کے سامنے ان کی گورنمنٹ تیلریز بھی دیتی رہی ساری چیزیں دیتی رہی لیکن ابھی جا کے جب مانیٹرنگ کا نظام آیا ہے بائیومیٹرک کا نظام آیا ہے تو اس کے بعد جا کے ہم نے گورنمنٹ نے گورنمنٹ کو پتا چلا ہے کہ یہ ایسے ٹیچرز ہیں جو کہ کنٹینوزلی نہیں آتے ہو سکتا ہے یہ ٹیچرز کہیں اور پہ کام کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو مزید تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ ایسے ٹیچرز تو نہیں ہیں جنہوں نے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر چوری کیے اگر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر وہ چوری کر کے مفت میں تنخواہ اٹھا رہے ہیں یا گھر بیٹے تنخواہ اٹھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں تو وہ دوسرے سیکٹر کے اندر یا دوسرے شعبہ جات کے اندر کونسی اچھی کار کردی دکھا رہے ہوں گے تو ان کے حوالے سے گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے میں نے پچھلی ویلاغ میں اس کا پتہ ہے کہ اس کا کیا حال ہو سکتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اور اسے اسادزہ کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہمارا جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے کہ مانیٹرنگ نہیں ہے ٹیچرز کی اور کمیونٹی کنفلکٹس ہوتے ہیں کافی اسکولز ایسے ہیں جہاں پر ایک کمیونٹی کے ایشیوز ہیں اور کمیونٹی ایکسپٹ نہیں کرتی ٹیچرز کو یا کمیونٹی کے ٹیچرز کے ساتھ اختلافات ہیں یا کمیونٹی کے جو بڑے رہے ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں طاقتور لوگ ہیں تو وہ اسکول کو چلانے نہیں دیتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے میں اسے اسکولز کچھ جانتا ہوں جن کے اندر وہاں کے وڑے رکا یا وہاں کا جو طاقتور آدمی ہے ان کا پھڑا ہے ٹیچرز کے ساتھ اور ٹیچرز کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا تو وہ اسکول بند پڑا ہے تو اسے بہت فارے اسکولز اور بھی ہیں تو لیکن اب وہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان کو مجبوراں ورک آرڈر لے کر کسی اور اسکول میں جانا پڑتا ہے اور وہاں جا کے سر کرنا ہوتا ہے لیکن وہ بھی ٹیچرز بھی اتنے سنجیدہ نہیں ہیں چلوں آپ کو ورک آرڈر مل رہا ہے تو آپ سنجیدہ آوکے دوسرے اسکول میں جا کے امانداری کے ساتھ کام کریں ٹائم پہ آئیں اور ٹائم پہ کام کریں بچوں کو پڑھائیں بچوں کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلیں بچوں کو تربیت دیں بچوں کیوں بنیادی تعلیم نہیں بچوں کو اخلاقیات نہیں ہے بچوں کے اندر تو اصل میں ہمارے اسادزہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم میں خود ایک ٹیچر ہوں میں ایک چیز کو بتا رہا ہوں کہ ہم کام نہیں کر رہے اور ہم اس کو اون نہیں کر رہے اسکولز کو ہم آگے جا کے مزید اس پر بات کروں گا تو انٹرسٹ نہیں ہیں کمیونٹی کے کنفلکٹس ہیں جس کی وجہ سے کچھ ٹیچرز جو ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے اور پھر جو ہے پیرنٹ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ آئیسولیشن پیرنٹ کا مو اس طرف ہے ٹیچر کا مو اس طرف ہے اور اسٹوڈنٹ کا مو اس طرف ہے آئیسولیشن ہے ہر کوئی اپنے مدار میں یا اپنی خیال میں اپنی ڈائریکشن میں جا رہا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے اگر اسکولز چلتے بھی ہیں اور ایجوکیشن دی بھی جاتی ہے تو ٹیچر کو کی کوئی انٹرسٹ نہیں اور پیرنٹس کی کوئی انٹرسٹ نہیں ہیں اور سٹوڈنٹ کا تو بھی صحیح نہیں ہوگا جب ان دونوں کی انٹرسٹ نہیں ہوں ککی تو آپمیٹ gouvernement کا انٹرسٹ ختم ہو جائے کہ شروع اور اسٹوڈنٹ کو کوئی بتائی نہیں جا رہا کہ تمہیں آگے کرنا کیا ہے بس ایسے ہی جاتا ہے ایک رسم بن گئی ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجنا ہے بس اور بس جو انہا ڈیگری دینی ہے بس بات ختم تو اس چیز کو ختم کیا جائے اور ایک بچوں کو ڈھائریکشن دی جائے کہ تم آ رہے تم تمہیں یہ چیز بننی ہے بچوں کو آپ دنیا سکھائیں چیزیں سکھائیں دکھائیں دنیا دکھائیں آپ بچوں کو مختلف عوضے دکھائیں مختلف پروفیشنز دکھائیں تاکہ بچہ موٹیویٹ ہو اور آگے ہی جا کے کچھ کرے ایسا نہ ہو کہ بس وہ آگے میٹرک کرنی ہے یا انٹر کرنی ہے پھر کوئی گورنمنٹ جاب کرنی ہے پھر ایسے ہی گورنمنٹ جاب کے ساتھ جس طرح ہم ٹیچرز کر رہے ہیں ایسے ہی کرنا ہے آپ نے بھی کرپشن کرنی ہے بد انوان ہی کرنی ہے یا کوئی ایم پی ایم اے بننا ہے یا آپ نے پرائم منسٹر بننا ہے یا کرائم منسٹر بننا ہے چیف منسٹر بننا ہے سیکریٹری بننا ہے تو اس طرح کی ذہنیت نہیں رہا لیں بچوں کے اندر تو بچوں کو تھوڑا کریئر کے حوالے سے کاؤنسلنگ دیں کاؤنسل کریں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا مسئلہ ہے وہ نیسٹ مسئلہ ہے کہ پیرنٹس کا کانفیڈنس نہیں ہے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر یا جو خاص طور پر گورنمنٹ سیکٹر کے اسکول سے وہاں پر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے پیرنٹس اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں میرے ایکسپیڈنس سے گزری ایک چیز سامنے بڑی جو اہم اور بڑا سنیدہ مسئلہ ہے ہمارا کہ کچھ ایسے پیرنٹس تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو داخل کیا ہوا تھا پرائیویٹ اسکول کے اندر تو پرائیویٹ اسکول کے اندر بچوں کو خرچی بھی دے رہے ہیں جیب خرچی بھی دے رہے ہیں بچوں کو پین کلم پینسل کتاب بکس بیکس ساری چیزیں دے رہے ہیں اور خود لے کے جا رہے ہیں بچوں کو اسکول چھوڑ کے آ رہے ہیں بچوں کو دو سو کا پیٹھول برداشت کر رہے ہیں آنے جانے کا تین سو کا پیٹھول برداشت کر رہے ہیں ایک ادھار دو ادھار کی فیس بھی ادا کر رہے ہیں اور بڑی مونیٹرنگ بھی کر رہے ہیں وہاں پر اس ٹیچر سے جا کے پوچھ رہے ہیں ہیڈ ماسٹر سے جا کے پوچھ رہے ہیں تو لیکن جب وہی بچے گورنمنٹ اسکولز کے اندر تھے یا گورنمنٹ اسکولز کے اندر دوبارہ ڈالے گئے تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ ان کے ٹیچرز ان کے جو پیرنس تھے انہوں نے کوئی ان کی مونیٹرنگ یا سوپرویجن کچھ بھی نہیں کیا نہ ہی سپورٹ کیا اپنے بچوں کو اس حد تک کہ اپنے بچوں کو صحیح کپڑے نہیں دی صحیح چپل نہیں دی چپل کا ایک جوتہ کسی اور کا اور دوسرا جوتہ کسی اور کا اس طرح کے حالت ہم کرتے ہیں ہم اس طرح کا بیہیو کرتے ہیں گورنمنٹ اسکولز کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سنجیدہ ہو جائیں اور گورنمنٹ اسکولز مرہیو کرے کہ یہ بھی ہمارے اسکولز ہیں اور یہ آپ کے اسکولز ہیں ہمارے اسکولز ہیں ہم نے پرسیپشن بنائی ہے کہ ہم گورنمنٹ اسکولز میں ہمارے بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو تنیا سمجھتے ہیں جب بچے آپ بچوں سے پوچھے گے نا کہ آپ کون سا سکول میں پڑھ Erde ساری میں تو gورنمنٹ دیواں پر تو یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو یہ بڑی پرسیپشن بن جو کی ہے اور انفیریئر کی انفیریئر یا خود کو کم سمجھنا وہی بچہ جب پرائیویٹ سکول میں جائے گا سیکٹر میں جائے گا تو وہاں پر اپنے آپ کو سپیریئر مزید اچھا سمجھنے لگے گا موٹیویشن ہوگی اس کی اور بڑی چاہت کے ساتھ پڑے گا تو یہ بچے کی سائقی ہے اور پیرنٹس کی سائقی یہ کہاں سے آئی کیونکہ پیرنٹس وہاں اس کو لے کے جاتے ہیں اس کا خرچہ پورا کرتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے گورنمنٹ سکٹر کے اندر پیرنٹ فائنانشلی سپورٹ نہیں کرتے اپنے بچوں کو پینسل نہیں لے کے دیتے سفائی نہیں کرتے ساف ستر بچے نہیں ہوتے ناخن نہیں کاتے ہوتے برش نہیں کیا ہوتا تو اس طرح کے بیتہ آشا تو سفائی کے معاملات ہیں تو مطلب بچے ایسے بچے جو کہ لاورس ہیں جن کو بلکل جن سے ہم کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں تو ان کو ہم نے گورنمنٹ سکٹر کے اندر چھوڑتے ہیں اور جن میں تھوڑا بہت دیکھتے ہیں گورنمنٹ سکٹر کے اندر یا گورنمنٹ سکول کے اندر جو تھوڑے تھوڑے بہت اچھے ہو جاتے ہیں بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں تو ان کو پھوری طور پر نکائل آ جاتا ہے تو یہ بڑی زیادتی کی جاتی ہے گورنمنٹ سکول کے ساتھ بھی تو یہ پیرنٹس کا بھی ہی رہیں اس کے بعد ہم جب آتے ہیں تو تو ٹیچر کی طرف ٹیچر کی سپورٹ یا ٹیچر کا انٹرسٹ کم ہے گورنمنٹ سکول کے اندر میرے سامنے ایسے جو جب پرائیویٹ سکول کے اندر تھے تو ان کا بڑا نام تھا بڑا کام تھا لیکن جب وہ گورنمنٹ سکول کے اندر آئے کیونکہ جو پی ایس ٹیز اور ابھی جی ایس ٹیز ہوئے ہیں وہ ان میں کافی سارے سے لوگ ہیں جو پہلے ہی پڑھا چکے ہیں یا پڑھا رہے تھے تو ان کا ایجوکیشن سیکٹر سے تعلق رہا تو وہاں پر ان کی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس تھی لیکن جیسے ہی یہاں آئے گورنمنٹ سکٹر کے اندر تو وہاں آکے انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے اور بس بادہ کر لیا کہ اب ہم نے پڑھانا نہیں گورنمنٹ کے بچے گورنمنٹ ہے سرکاری دار آئیم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم تین سال کے بعد دو سال کے بعد جب گورنمنٹ چاہے ہمیں چینج کر دے گی ہمیں ہمارے بدلی کر دے گی اور پھر ہمارا کچھ بھی نہیں ہم نے جتنی بھی محنت کی ہوئے وہ ضائع جائے گی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اصل میں ہم نے کام نہیں کرنا اصل سیدھی بات تو ہم کام نہیں کرنا چاہتے گورنمنٹ سکٹر کے اندر ہمیں کوئی وفا نہیں ہمیں کوئی سروکار نہیں بچہ پڑتا ہے نہیں پڑتا کیونکہ گورنمنٹ ہمیں تنخواہ دیتی ہے چالیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ ہمارے جیب میں ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں ہمارا کیا جانے ہمارا کیا جائے بچوں کے مستقبل کے ساتھ ہمارا کیا جائے بچوں کے کریئر کے ساتھ تو ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں کہ آپ کے بچے پڑتے ہیں یا نہیں پڑتے کوئی مسئلہ نہیں ہمیں گورنمنٹ تنخواہ دیتی ہمارے لئے گنجے کافی اور اس کو ہم بڑا حلال کر کے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہماری حلال کی کمائی ہے اور جائز قسم کی کمائی ہے تو یہ ہمارا اٹیٹیوٹ ہے وہی ٹیچر جب پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جاتا ہے یا آفٹر سکول سرویس جب جاتا ہے تو وہاں جا کے بڑے بڑے کارنا میں دکھاتا ہے بچوں کو اتنا انگیج کر رہا ہے بچوں کو اتنا پڑھا رہا ہے یہ بھی پڑھا رہا ہے وہ بھی پڑھا رہا ہے سارے چیزیں پڑھا رہا ہے لیکن جب گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جاتا ہے تو اس کے اندر اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جب گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا جاتا آپ کو خود کو پتہ ہوگا یہ لوگ جب جاتے ہیں گورنمنٹ اسکول کے اندر تو وہاں پر ان کی کارگردگی نہیں ہوتی کوئی اصل میں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں یہاں پر دو یا تین پیریٹس ہوتے ہیں ان کے زیادہ سے زیادہ دو گھنٹے پڑھانے ہوتے ہیں کسی بھی ٹیچر کو چھے گھنٹے کی نوکری ہوتی ہے چار گھنٹے کے لیے آپ تری ہوتے ہیں اور اس میں آپ نے باتیں کرنی ہے تعلقات بنانے ہوتے ہیں اور بس that's it بہت سارے جو ٹیچرز ہیں وہ اس لیے آتے ہیں تاکہ انہوں کو آنکھے کچھے ہری کرتی ہوتے ہیں باتیں چھتے کرنی ہوتے ہیں بس بڑی بڑی باتیں کریں گے بڑی بڑی اسلام کی دعوے کریں گے بڑی honesty کی باتیں کریں گے لیکن جب ان کو آپ بولیں گے آپ کا پیریڈ ہو گیا آپ جائیں تو بولیں گے ہاں جاتا ہوں جب آپ ان کو بولیں گے آپ کی حوالے سے بائیومیٹرک آ گئی ہے تو آپ سے پوچھیں گے باقی جو لوگ ہیں باقیوں کے لیے کیوں نے گورنمنٹ کر رہی ہے ہمارے ساتھ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے تو بڑے بڑا لائٹ لیا ہوا ہے ہم لوگ انہیں گورنمنٹ جوبز کو یا خاص طور پر ایجوکیشن سیکٹر کو تو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کی ہمارے پاس ٹیکنالوجی آئے اور ہم مانیٹر کیے جائیں تو یہ مسئلہ تھا جس کے اندر اس کے علاوہ گورنمنٹ سیکٹر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر کی جو سکولز ہیں وہ کیا کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹیچرز کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے ٹیچر نے جمعی دے دی ٹانٹ پڑی ٹیچر بیمار تھا ایک دن نہیں آیا فارغ کر دیا آج اکبال ڈے پورا سکول چھٹی کرے گا اس کی لیو ڈیڈکشن ہوگی دو دن نہیں آیا دو دن کی آپ آپ اس کی سیلری سے ڈیڈکٹ کر لیں دو مہینے کی چھٹیاں ہوگئے جون جولائے کی ڈیڈکشن جولائے کے اندر بھی آپ کو بلائیں گے یہ میٹنگ ہے وہ میٹنگ ہے تو ٹیچر کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور وہاں پر خوش ہیں ہم ہم اصل میں ضمیر فروش ہیں ہم سچے نہیں ہیں ہم مطلب ہمارے ساتھ وہاں جو حشر کیا جائے ہم اس میں خوش ہیں یہاں پر اتنی آٹو نامی اتنی خود مختیاری اتنا ریلیکس انوائرمنٹ لیکن وہاں پر نہیں اصل میں میں کیا بولوں آپ اپنے پیشوئے کو کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہماری عزت ہو ہم بس ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گورنمنٹ تب بھی جا کے ہم صدریں گے تب جا کے ہم کام کریں گے گورنمنٹ سیکٹر کے اندر تو ہو سکتا ہے کافی ٹیچرز کو یہ بات بری لگی میں ان ٹیچرز کو نہیں کہہ رہا جو ٹیچرز کرتے ہیں ان کے لئے کہہ رہا ہوں یہ بہت برا کر رہے ہوں بے شک میرے الفاظ کو وہ غلط سمجھیں یا میرے الفاظ کے اندر کڑواہٹ ہو ان کو بری بات لگے میں ان سے معذرت کر سکتا ہوں لیکن میں ان کو ریپیٹیٹیو لی بار بار یہی کہوں گا کہ پلیز آپ قوم کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلیں بچوں کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلیں بچوں کا کچھ سوچیں یہ بھی آپ کے اپنے بچے ہیں صرف ایسا نہیں کہ جو آپ نے خود جنے وہ آپ کے اپنے ہیں یہ جو بچے ہیں یہ جو قوم کے بچے ہیں آپ کے اپنے بچے ہیں آپ ان کو اپنی اولاد کے برابر سمجھیں اگر نہیں سمجھیں گے تو خدا حساب لے گا آپ سے آپ سے خدا حساب لے گا اور لے کے رہے گا خدا کا حساب اور خدا کا عذاب آپ سے نہیں اٹے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ سے کیسے حساب لے رہا ہے یہ قدرت نہیں پتا چلے گا آپ سے آپ کو تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو جو اسکول ہیں اور جو جو ٹیچرز ہیں وہ پلیس کام کریں اور کچھ نہ کچھ کریں کوئی سائنس دان بنائیں کوئی انجنئر بنائیں اچھی لوگ بنائیں اچھے سیاست دان بنائیں اچھی قیادت بنائیں اچھی فوج بنائیں اچھے کام کاج کریں تاکہ معاشرے کا بھلا ہو کوئی اونس ٹیچر کوئی انقلابی لوگ لے کے آئیں یہ سارے باتوں کے پتنگ بنا کے اڑا رہے ہیں تو کچھ کریں بہت بہت کرنے کی ضرورت ہے یہ جتنی بھی چالیس پچاس ہزار کی ایک آئی ہے جماعت آئی ہے ہمارے پی ایس ٹی اور جائی ایس ٹی کی یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں تو ان کو میں روکیسٹ کروں گا کہ یہ لوگ اپنا کردار ادا کریں اور اس کے بعد ایڈمنسٹریٹیو ایشیوز ہیں بہت بڑے پیمانے کے ایشیوز ہیں جن کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب ہم جاتے تھے آفر آرڈر لینے کے لیے یا آپائنٹمنٹ آرڈر لینے کے لیے کی جب بات ہوتی ہے یہاں پر ڈیوز کے کافی لیکس بھی آئیں کافی آرڈیوز بھی لیک ہوئیں جس کے اندر انہوں نے جو لوگ ہیں ان سے پیسے لیے یا پیسے لینے کی بات کی لیندین کی بات کی اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن کی اچھے اچھے مارکس آئیں ہائیسٹ مارکس آئیں ان کو دور دراز کے ایریات میں بھیج دیا ان کے ساتھ یہ سلا دیا ان کو ان کے ٹیلینٹیڈ ہونے کا ان کے کالیفائیڈ ہونے کا تو ہونا یہ چاہیے کہ اصول یہ ہوتا ہے جس کو جو اسکول قریب پڑتا ہے اس کو وہیں بھیجا جاتا ہے اب ایک سال کے لیے دو سال کے لیے آپ تنخواہیں بھی نہیں دے رہے اوپر سے آپ ایسے اسکولز میں بھیج رہے ہو جو کہ پچاس پچاس کلومیٹر آپ کے گھر سے دور ہے ساتھ سو روپے کا آپ کو پیٹو دینا پڑتا ہے بھرنا پڑتا ہے گاڑی کا خرچہ لگ گاڑی آپ نے اٹھانی ہوتی ہے مطلب کیا کر رہے یار زلیل کر رہے مزاگ کر رہے ہو آپ تیچرز کو اتنا تو نہیں کریں ہاں آپ زلیل کرنا ہے نا آپ جتنا چاہے کریں ہم ہوں گے ہم برداشت کریں گے اگر ہم کام نہ کریں تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ جتنی زیادتی کرنی کریں جتنا آپ نے اسٹرکٹ ہونا ہے ہو جائیں اس سے کئی ہونا زیادہ ہو جائیں we are ready لیکن اس طرح کی جو آپ حرکتیں کرتے ہیں نا ٹیچرز کے ساتھ ایک تو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک مقدس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو مزاگ بنایا ہوا ہے آپ کو اس نے آپ نے اس کو تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے کیا سمجھا ہوا ہے آپ نے ایڈوکیشن کو کسے کسے لوگ بیٹھے ہیں سیکریٹری صاحب نے بھی اتنا خاص اس نے نہیں لیا لوگ رو رہے ہیں چلو مرد حضرات تو پھر بھی افورڈ کر پاتے ہیں آپ نے جو خواتین کے ساتھ ہمارے بہنوں کے ساتھ جو حشر کیا ہے کیا یار آپ اس کو جواب ہی نہیں دینا ڈیوز ٹیوز سارے سارے کھاؤ بیٹھے ہوئے ہیں سارے کرپٹ آدمی ہیں تو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کوئی اس کو پیسے دے رہا ہے آفر آرڈر جاری کرنے سے پہلے یا آپائنٹمنٹ آرڈر جاری کرنے سے پہلے تو پھر تو ٹھیک ہے پھر تو اس کو صحیح اس قسم کے اسکول کے اندر ان کی آپائنٹمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے اندر جو ہمارا administrative issues ہیں پھر supervision اور monitoring نہیں ہیں ٹیو نہیں آتا ڈیو نہیں آتا اسکول کے اندر سالہ سال نہیں آتا کبھی آیا تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں پھر اگر ڈیو سے پوچھا جائے یا ٹیو سے پوچھا جاتا ہے تو پھر وہ بول دیں ہمیں پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں ہمارا پاس یہ مسئلہ ہے ہمارا وہ مسئلہ ہے تو اس کے حوالے سے کام کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اسٹاف کی شورٹیج ہے اسٹاف کی شورٹیج جو ہے بہت ہے پہلے بھی تھی لیکن اب جب نئی recruitment ہوئی نئے لوگ آئے ہیں اس کے باوجود بھی ہو رہی ہے کیونکہ ٹریننگ کا ایتھا ایک بترین میکنزم بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے سب لوگوں کو یہ زلہ ہیٹکوارٹرز کے اندر بلا رہے ہیں تو جس کی وجہ سے بڑے مسئلے آ رہے ہیں لوگوں کو اس پر میں الگ بھی لاغ کروں گا کہ ٹریننگ کے اندر کیا کیا مسائل ہیں کیا کیا ایشوز ہیں ان کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے تو اصل میں کوئی کام کرنے والا ہو سیکریٹرز آپ بہت ایکٹیو ہیں بڑے دلیور بڑے کیلیور والے آدمی ہیں اور بڑے ڈیرنگ آدمی ہیں بڑی جدت دکھا رہے ہیں آج کل وہ تو میں اس کو رکیسٹ کروں گا کہ آپ ان چیزوں پر کام کریں ایڈمنسٹریٹیو ایشوز پر کام کریں سزا پر کام کریں آپ جو کرپشن کرتا ہے اس کو سزا بھی دیں صرف اس کی نوکری ختم نہیں کریں کیونکہ نوکری ایسے بندے اپنی نوکری کو لائٹ لیتے ہیں جن کے پاس پیسہ تو ٹھیک ٹھاک قسم کا ہے الگ کوئی نوکری بھی ہے کوئی بزنس ہے تو وہ یہ جو ہم ٹیچرز ہیں تو ان کا مسئلہ یہ کہ الگ سے وہ اسکولز میں پڑھا رہے ہیں دو پیڈرڈ یا تین پیڈرڈ لینے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے انرجی بچانی ہوتی ہے کیونکہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ان کا جوس نکالیں گے ان کا خون خون جلائیں گے ان کو جس طرح استعمال کریں گے تو اس لیے انہوں نے اتنا ٹائم اتنی انرجی بچانی ہوتی ہے تاکہ وہاں جا کے ان کو جمعی نہ دینی پڑے ان کو کروٹے نہ بدن لینی پڑے ان کو انگڑائی نہ لینی پڑے کیونکہ بڑی وہاں پر ہوتی ہے ان کی تو وہاں پر انہوں نے پورا ڈیکورم مینٹین کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پر مالِ خنیمتیں لوٹو کھاؤ پیو بس ختم تو ہم حرام کھاؤ ہو چکے ہیں حرام کھانا ہمیں ہماری عادت ہو چکا ہے اور جب تک ہمیں مانیٹر نہیں کیا جائے گا جب تک گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہوگی تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تو یہ ایک بہت بڑا چیلیں یہ بہت بڑا ایشیو ہے اس کے علاوہ ٹیچر کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے کافی ایسے ٹیچرز ہیں جو کوالیفیکیشن نہیں ہے جن کو کوالیفیکیشن دینے کی ضرورت ہے جالی جھوٹی ڈگریان لے کے گئے پھر ہو گئے اور اس کے بعد کام کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کچھ ٹیچرز ایسے ہیں جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کوالیفیکیشن تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر سال ایک اسیسمنٹ ہونی چاہیے ٹیچرز کی کہ آپ آپ جو پڑھاتے ہیں یا آپ کی جو کورسز ہیں آپ کو وہ آتے ہیں یا نہیں آپ کو کس لیول کی آپ کے اندر کیپیسٹی ہے ٹیچرز کو سٹوڈنٹس کو پڑھانے کے حوالے سے تو وہ نہیں ہے بس گورنمنٹ نوکری مل گئی کام ختم بس نہ گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ نہ ہمارے پیرنٹس آکے دیکھتے ہیں نہ ہم ٹیچرز نہ ہیڈ ماسٹر آکے دیکھتا ہے تو یا تو ٹریننگ دی جائے اور ٹریننگ کا کوئی بینیفٹ نہیں آرہا کوئی ایفیشنسی نہیں آرہی تو اس پر اسٹرکنیس ہونی چاہیے جب بھی اسٹرکنیس کی بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے ہم لوگ کی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے بھائی آپ کام کریں ہم کام کریں بات ختم ہم بڑی بڑی تنظیمیں بنائیں گے یہ وہ اور تو جو کہ ٹھیک نہیں ہے ایک اچھا عمل نہیں ہے ہاں تنظیمی بنائیں اگر حق تلفی ہو رہی ہو گورنمنٹ آپ کا حق کھا رہی ہو حق نہیں دے رہی جیسے کہ ابھی ریگولیرائزیشن کا مسئلہ چل رہا ہے بہت ہاری ٹیچرز کو ایسی ٹیچرز کو اور 2018 اور 2013 والوں کو کے ایشیوز چل رہے تھے گورنمنٹ کے ساتھ تو اس طرح تو ہونی چاہیے جب حق کی بات آتی ہے لیکن جب آپ کسی کا حق کھاتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی سختی ہونی چاہیے آپ کے اوپر بھی مانیٹرک ہونی چاہیے تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارا جس کو ہم نے حل کرنے کی ضرورت ہے پھر پیرنٹ ٹیچر میٹنگز کائنکات کیا جانا چاہیے فیڈبیک لینا چاہیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک فیڈبیک سیل قائم کرنا چاہیے یا کمپلینٹ سیل قائم کرنا چاہیے جس کو سیکریٹی صاحب اور کچھ ٹیم ہو جو کہ سپروائز کرے مانیٹر کرے تاکہ اسکولز کے جو مسائلیں وہ کیسے حل کیا جا سکتے ہیں اور پھر سٹوڈنٹ ڈسیپلین پہ کام کیا جائے پھر ٹیچر پین آن ورک کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر چلو کوئی اور نوکری کرے تو ٹھیک ہے لیکن اسی سیکٹر کے اندر ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر وہ نہ کرے کسی پرائیویٹ سکول میں نہ پڑھائے پی ایس ٹی سے لے کر کالیگز لیویل تک ٹیچرز پڑھاتے ہیں پورے سکولز میں یعنی جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں ان کو جو ریگولیٹ کرتے ہیں آپریٹ کرتے ہیں وہاں پر جو ٹیچنگ ڈیلیور ہوتی ہے وہ زیادہ تر گورنمنٹ سکول کے ٹیچرز کرتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ سکول کے ٹیچرز کے برابر میں ہی سکولز ہیں پرائیویٹ سکولز ایک پیرڈ یہاں لیا اور اس کے بعد فوراں خائب دو پیرڈ تین پیرڈ تک وہاں چلا گیا کیونکہ جتنی بھی انرجی تھی وہ وہاں استعمال کر کے آیا گیا اور یہاں آکے اس کو صرف باتیں کرنی ہوگی جمعہ لینی ہوگی that's it کیونکہ یہ سرکارین ہو کریے that's it کوئی مسئلہ ہی نہیں بھئی آپ کریں کمائیں کمانے سے کون روکتا ہے آپ روزگار کریں پیسے کمائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن آپ تھوڑا کام بھی تو کریں یا ایسے شعبے میں آپ جاتے ہیں دوپیر کے بعد آپ کوئی اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اپنا دندہ کاروبار جو بھی کرنا چاہتے ہیں بعد میں کریں اس وقت آپ کیوں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ جو آپ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے آپ حق تلفی کر رہے ہیں آپ اپنے گھر کے لیے حرام کما کے جاتے ہیں ہم بڑے بڑے اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں لیکن جب پریکٹیکل کی بات آتی ہے عمل کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے اٹھ جاتے ہیں پھر ہمارے الٹے سیدھے آرگومنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے ہم آرگومنٹس آ کے دیں گے نو آرگومنٹ بھائی حرام ہے تو حرام ہے that's it تو آپ اگر آپ کے دو پیریڈ ہیں تین پیریڈ ہیں تو جو فری پیریڈ ہیں اس کے اندر آپ پلیننگ کریں ویجن ڈیولپ کریں مشن ڈیولپ کریں تاکہ بچوں کو آپ کیسے بہتر سے بہتر پڑھا سکتے ہیں تو اس حوالے سے ہم کام نہیں کر رہے ہیں ہمیں کام کرنا چاہیے جو کہ اشتر ضرورت ہے اسٹوڈنٹ ڈیسی پلین پہ اسٹوڈنٹ ٹریسنگ پہ ہم کام کریں اسٹوڈنٹ کے صفائی ستھرائی پر بات کریں میں نے ایک اسٹوڈنٹ کٹ متعارف کرائی ہے اور انشاءاللہ میں اپنے سکول میں ہیڈ ماسٹر کی پرمیشن کے بعد وہ کروں گا ایک میں نے لیٹر بھی ٹائپ کیا ہوا ہے تو اس کے اندر میں نے یہی دکھا ہے بیرینٹس کو کہ موطرم والدین آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جو اشیاں ہیں نیچے دی گئی فیرست کے مطابق وہ پوری کریں بیگ ہے بستہ ہے اور فوٹسکیل ہے پینسل ہے کلم ہے سلیٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں اصل میں یہی میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ جب بچے سرکاری سکول کے اندر آتے ہیں تو پیرینٹس ان کو کچھ بھی نہیں دیتے مسئلہ یہ اور لیکن جیسے یہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اتنا خرچہ نہیں کیونکہ جتنے بھی بکس ہیں ٹیکسٹ کے نساب کے بکس ہیں وہ گورنمنٹ دیتی ہیں پھر باقی آپ نے لینے ہوتے ہیں کوپی بک اور اس طرح کی چیزیں فوٹسکیل چاہوہ میٹری اور یہ چیزیں پانچ سو چھے سو اور میں سمجھتا ہوں لوگ بھی غریب ہیں ایسا نہیں یہ کہ امیر ہیں لیکن اتنا پانچ سو ہزار تک افورٹ کر سکتے ہیں اگر دینا چاہیں تو تو کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے بچی کے مستقبل کے لیے اور یہ تب کریں گے جب ہم اس اسادزہ صحیح سے کام کریں گے بچے میں انٹرسٹ لیں گے بچہ پروڈیکٹیوڈی دکھائے گا کام کرے گا گھر کے اندر بھی دکھائے گا پیرنٹس کو بھی لگے گا کہ واقعی بچہ بھی پڑھ رہا ہے اور اس کو ٹیچرز بھی پڑھا رہے ہیں تو اس پہ خرچ بھی کریں گے موٹیویٹ ہو کے تو یہ ایک میں نے سوچا کہ ہم اس پہ بات کر لیں اور کیونکہ ایڈوکیشن سیکٹر کافی تباہ ہو گیا ہے ایڈوکیشن سیکٹر اپنی پروڈیکٹیوٹی پرفارمنس نہیں دے رہا کسی بھی سلسلے میں کسی بھی حد تک زیرو پرفارمنس ہے باقی جو پروڈنسز ہیں وہاں پر کام ہو رہا ہے ایڈوکیشن کے اندر ہمارے ہاں بولا جاتا ہے ہمارے بجیٹ نہیں اور یار بجیٹ ٹھیک ہے الگ بات ہے اسکول کی ریپیرنگ نہیں ہو رہے اسکول کا ایس ایم سی نہیں آ رہے کوئی ایشو نہیں ٹیچرز تو ہیں آپ ان کو سیلریز تو دے رہے ہیں تو یہاں تک اللہ حافظ آگے آپ اپنا خیال لگ کیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سے اپنا فیڈویک بھی دیں تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو کس حوالے سے بنائیں اور کیا ہم اصلاحات لے کے آ سکتے ہیں اپنے ویڈیوز کے اندر اپنے لیکچرز کے اندر تاکہ ہم بہتر سے بہتر کام کریں اور اپنے قوم کو صحیح سے ہم اس کی خدمت کریں اور اس کو آگے لے کے جائیں ہم ٹیچرز ہی کچھ کر سکتے ہیں تو تینکیوں السلام علیکم جزاک اللہ